موسیقی 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 ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس امپورٹنٹ سبجک کو اٹھایا اور اس سبجک کو لے کے آپ لوگوں نے کام کیا میں انسیڈنٹلی آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ لیگل پیرائے میں اگر آپ یہ بات کریں گے تو اگنورنس آف لاو ایز نو ایکسیوز سب سے پہلے تو میں یہ بنیادی بات بتا دوں دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پنجاب فود آتھارٹی نے اس سبجک کو لے کے کموں بیش کم از کم چار اخبار میں اشتہار دیا ہوں جو سکتا ہے دو زیادہ دیا ہوں میں آپ کو کم از کم جب بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب اس سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں اس سے کم نہیں ہو سکتے ہیں اخبار میں اشتہار دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا قانون ایمبلیمنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ پندرہ دن سے میں ڈرم بیٹنگ کر رہا ہوں اکبر ایمنڈی کی جس آپ کی بات کر رہی ہے اس اکبر ایمنڈی کے تاجروں کے ساتھ اتفاق سے سیمینار میں نے خود کیا ہے ورنہ پنجاب کے اندر تمام جو ہمارے زلے تھے اس میں ہمارے جو ڈیپٹی ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے اپنے اپنے زلوں کے اندر جو ہیں وہ مختلف سیمینارز کی ہیں اور اس کی میں آپ کو ویڈیو ایبیڈنس چاہیے تو ویڈیو ایبیڈنس دے دوں گا اگر آپ کو ویڈیو ایبیڈنس سے کام چل جائے گا تو وہ بھی دے دوں گا اگر آپ کو ہماری بریس ریلیزیس چاہیے تو وہ بھی دے دوں گا کہ ٹوٹل کتنے تاجروں نے اٹینڈ کیا ہے یہ بہرحال میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا کیا آپ کی آرڈینس کیا ہے اور آپ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں تو ایک بات کا مجھے بہرحال ادراک ہے کہ کوئی بھی لاؤ نیا لاؤ لانے کے لیے سوسائیٹی میں چینج پیدا کرنے کے لیے ایک ایفٹ کرنی پڑتی ہے اور ایک بڑی ایفٹ کرنی پڑتی ہے اب یہ ساری کے ساری ایفٹ کی پیچھے ہم پہلے تھوڑا سا وجہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا ہے اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور پھر یہ دیکھ لیں گے کہ ایمپلیمنٹ کرنے میں جو کمی بیشی ہوگی اس کو ہم نے کیسے بھورا کرنا ہے واحد ایک مسالے رہ گئے تھے جن کو کہ اس وقت مسالوں کے بعد بھی ایک چیز رہ رہی ہے وہ میں بعد میں بات کروں گا اس پروگرام کے دوران آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چیز اور بھی ہے اس وقت جو لوس ہے مارکٹ میں لوس شکر میں بھکری ہے کیوں کسی چیز کو برینڈ کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو لیبل لگوایا جاتا ہے یا کسی چیز کی ٹریسی بینٹی کریئٹ کی جاتی ہے تاکہ آج اگر آپ میرے پاس وہ چیز پڑی بھی دیکھیں تو وہ اس شکس کو زمیدار قرار دے سکے جو کہ اس چیز کو بنانے والا ہے اپا یار کس کے اگینس جو ما کروانی ہے کانون کے دائرے میں کس کو لانا ہے یہ معلوم پڑ جاتا ہے سکت بات کروں آپ کا مسالہ کھا کے کون مر جاتا ہے تو میں نے کس کو پکڑنا ہے یہ آپ یقین کریے آپ سے آنے سے پہلے اکبری منٹی میں ہم موجود تھے اور یہ لائن میں بول چکیوں پروگرام میں چلیں میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں اور ایک انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بزنیس ایڈیسمنٹ ٹائم اینجی یہ ورلڈ اوور اس طرح کی جو جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہے وہ دیا گتے ہیں اور جو انٹرنیشنل بیسٹ پیکٹس ہے بزنیس ایڈیسمنٹ ٹائم کی وہ ایک سال کی ہے ہم نے اس موقع کے اوپر ڈیرھ سال کا بزنیس ایڈیسمنٹ ٹائم دیا اور میں آپ کو اتفاق کی بڑی انٹریسٹنگ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ڈیرھ سال کا بزنیس ایڈیسمنٹ ٹائم سامنے رکھتے ہوئے جب انڈیسٹری سے بات کی کیونکہ یہ لاؤ تو ابھی نہیں پاس ہوا یہ لاؤ تو دوزار سترہ میں پاس ہوا اور دوزار سترہ میں نوٹیفائی بھی ہوا اور سب لوگوں کو معلوم بھی ہے جب ہم نے انڈیسٹری سے بات کی تو انڈیسٹری نے کہا جی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں یہ جو آپ نے بات کیا نا کی جی آج آپ گئی ہیں اور لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے کیونکہ ٹائم کم ہے آدھے منٹ میں یہ بات مکمل کر لینے دیجئے آپ کل دوبارہ جا کے ان لوگوں سے پھر پوچھیں گی وہ آپ کو پھر بولیں گے ہمیں کسی نے نہیں بتایا یہ ہمارا بات دیرہ ہے کیونکہ ٹائم کم ہے ہم جلدی بات کریں گے اور زیادہ پہلو ہم پرگرام میں زیرے بحث لے کر آئیں گے اب کیونکہ ٹائم کل کا ہے یکم جنوری ہے کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیکنگ ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے بہت سے گراس روٹ جو کہ آپ کہہ لیں سیلیم پوائنٹس ہیں جہاں سے پورے لاہور کو مسالہ جات سپلائی ہوتے ہیں کیا ہوگا کس طرح ہوگا کل کی ڈینڈ لائن ہے کل ہی جرمانے آئیت کر دیے جائیں گے ریلیو دیا جائے گا کچھ وقت دیا جائے گا کل پیکنگ میں ملنا شروع ہو جائیں گے بہت سارے سوال ہیں ساری فین جنہوں نے خریدنا ہے ان کے ذہن میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ کانون ڈیرڈ سال کے بزنس ایجسمنٹ ٹائم کے بعد آیا ہے اس میں ایک دن بھی میں مزید ایکسڈنٹ کرنے کا مجاز نہیں ہوں کیونکہ یہ کانون ہے اور کانون کسی آثورٹی نے پاس کیا ہے اس آثورٹی کے پاس کرنے کے بعد ایک قومت نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے سو ایس ڈی جی پنجاب پوٹ آثورٹی میں کامپیٹنٹ ہی نہیں ہوں یہ آپ کو کہنے کے لیے کہ جی میں اس میں ایک دن کی یا دو دن کی یا چار دن کیلی کل سے جرمانے ہوں گے exactly کل سے کیا ہوگا یہ ڈیٹرمنن کرے گا آپ کا ٹائپ آف وائیلیشن کہ آپ کی گلتی کتنی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے ایف آیار ہونی ہے جرمانہ ہونی ہے دکان سیل ہونی ہے یہ تمام پروبیجنز ہمارے لاو میں موجود ہیں میرے لاو میں لکھا ہے کہ ہماری وائیلیشن کرنے پر کیا ہو سکتا ہے تو میں exactly کیا کروں گا جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کس جگہ پر کیا ایکشن لینا تو آپ کو نظر آئے گا میں یہ محکے پر بتاؤں گا ابھی تک کسی نے پیکنگی نہیں شروع کیے کہ آپ کو سیریس نہیں لے رہے لوگ بلکل سیریس لیں گے آپ دیکھیں گے کل جب آپ کو نظر آئے گا دیکھیں میں آپ کو ایک پہلے بات کی ہے کہ چینج کو یوزلی لوگ رزیسٹ کرتے ہیں اور چینج اتنی آسانی سے فوری طور پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی لیکن ساتھی ساتھ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی ہے کہ میرے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ میں اس لاؤ کو ایکسٹینٹ کروں اور اتفاق سے جب میری خود تاجر برادری سے اپنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں تو انہوں نے ہم سے کسی قسم کا کوئی ٹائم نہیں مانگا انہوں نے ہم سے کلریفیکیشن ضرور لی ہے کہ کس طرح کے سٹیکر لگانے ہیں کس طرح کے نام لکھنے ہیں لیکن یہ بات بالکل قطن نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی ایکسٹینشن دینی ہے ہاں آپ اگر مجھے یہ کہتے ہیں جی یہ سٹیکر پڑے ہیں اور میں لگانے لگا ہوں تو اس حد تک تو پنجاب فوٹ آوریٹی شاید موقع کے اوپر کوئی ریلیکسیشن نہیں وہ دیپینڈ کرے گا وہ ریلیف تو خیر میں اس کو نہیں کہوں گا ہم اس مسالے کو اب اس دکان سے باہر کسی صورت نہیں جانے دیں گے ساتھ ہی ساتھ میں بہت ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کنزیومر کا بہت انپورٹن رول ہے کنزیومر نے پنجاب فوٹ آوریٹی کے ساتھ اس یشو کو لے کے کوپریٹ کرنا ہے نمبر کیا ہے جسے آپ سے راپتہ کرنا ہے شکایت کرنی ہے ہمارے چار میڈیوم ہیں ہم سے ہم سے پروچ کرنے کے ایک ہماری اپلیکیشن ہے جو کہ انڈرویڈ اپلیکیشن ہے ایک ہمارا ویب سائٹ ہے جس پہ کمٹینٹ کی جا ستی ہے ایک ہمارا فیس بک کا پیچ ہے ایک ہماری ہلپ لائن ہے ہماری ہلپ لائن آج کل اینٹی سی کی کچھ لائن اپ گریڈیشن کی وجہ سے ڈاؤن ہوئی بھی ہے لیکن اگلے چند دنوں میں وہ بھی اب ہو جائے گی 0800 800 500 ہمارا ہلپ لائن کا نمبر ہے لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو تین میڈیومز اور بتائیں اس کے تھوڑوں میں اپلائے کر کے ہمیں شکایت پہنچا جائے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا تائم ڈیچے اسی نکتے کو ہم تھوڑا مزید کلیر کر لیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں امران ملک صاحب آپ اکبری منڈی میں میرے ساتھ موجود تھے وہ جگہ جہاں سے لاہور کا بیشتر حصہ پرچیزنگ کرتا ہے وہیں پہ ابھی پرپریشن نہیں ہوئی ہے تیاری نہیں ہوئی ہے کل کیا ہوگا کل جرمانیں ہوں گے تو آپ ذرا کلیر کریے کہ عوام تو بھی تیار نہیں ہے پیکنگ والی چیزیں لینے کے لیے نہ ہی دکاندار تیار ہیں پیکنگ والی چیزیں دینے کے لیے تو ہونے کیا جا رہا ہے کل؟ اور اس کے سادیے میں چھوٹی بڑی دکانے پرچون کی بتا رہا ہوں اور دو ہزار اکبری منڈی میں دکانے ہیں کس طریقے سے آپ کا فورت ہارٹی؟ کیونکہ آپ کے پاس تو اتنی فورس نہیں ہے کیا آپ نے اس حوالے سے کیا ڈی سی لاہور کو کوئی مراسلہ جاری کیا ہے؟ کیا آپ نے سرشن کمیشنر کی مدد فرما کریں جو گلی کچھ محلوں میں جا سکتے ہیں کیا ان کے انسپیکٹرز جا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی اس کی پوری پلاننگ کی ہے؟ اس میں آپ کو ظاہری بہت ہے صبح آپ آج ہی آرڈر کر چکے ہیں صبح ہم نے مارکٹوں میں جانا ہے ہم نے بتانا ہے کہ یہ مسالہ یہاں بھی بھک رہا ہے اور فورت ہارٹی کیا کر رہی ہے؟ ہم اپنے میکس لے کر کیامراز لے کر نکل جائیں گے مطلب عمران صاحب کے پوچھنے کا مقصد یہ اتنی بڑی فورس ہے کیونکہ لاہور تو بہت بڑا ہے پنجاب بہت بڑا ہے اور کام پہ لگائیں ڈی سی آفیس کی فورس کو فوج در زفر موج بھی ہے مجود ہے ساری عمران آپ کا ایک بہرحال پوائنٹ آف یو ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ لاہ کیا ہے؟ یہ لاہ بنیادی طور پر یہ لاہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر لوس پائسز کو کنٹرول کرنا ہے جس کا ایک قانون آیا آج سے ڈیڑھ سال پہلے اور آج اتفاق سے اس کی آخری تاریخ ہے کل سے اس نے اپلیمنٹ ہونا ہے میں آپ کو یہ بات بلکل ایڈمٹ کیا اور اس کے علاوہ بھی جیتنے لوس ہیں یعنی کہ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ چوری کرنا اس ملک کے اندر ایک جرم ہے اس کے باوجود چوری تو لوگ کر ہی رہے نا جا تو میں یہ بات آپ کو بلکل آن ائر وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کل سے جو وائلیشن کرے گا اس کو میں اپنے قانون کے مطابق دائرے میں لاؤں گا لیکن یہ کہہ دینا کہ کل سے سارے مثالیں جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ حرام ہو جائیں گے یا وہ جالی ہو جائیں گے یہ بات غلط ہے سو آئی ڈونٹ نیڈ کوئی فوج یا ڈی سی آفیس کی یا پیرا فرنیلیا جس کے لیے کہ مجھے اس law کو implement کرانا ہے یہ law implement ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو سے چار سے پندرہ دن بیس دن ہو سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ جائے لیکن پنجاب فوڈ آثورٹی کانونی طور پر نہ کوئی extension دے گی نہ دینے گی مجاز ہے آپ کو ہمارے actions انشاءاللہ کل سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے implement دیکھیں جب فوڈ آثورٹی کسی کو سیل کرتی ہے تو بیک اینڈ کے اوپر دو مہینے تین مہینے میں پانچے نوٹسز دیئے ہوتے ہیں تو ایک دم سے وہ نہیں ہوتا تو آپ سکتا سوال کرتے ہیں پہلی دفعہ کیوں نہیں سیل کیا تو پہلی دفعہ اس لئے اس لئے سیل نہیں کیا کہ ہماری SOP نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے وان کرنا ہے دوسری دفعہ آپ نے improvement notice دینا ہے تیسی دفعہ آپ نے اس کو fine کرنا ہے چوتھی دفعہ آپ نے پھر fine کرنا ہے پانچی دفعہ آپ نے گناہار یہ باز نہیں آ رہا ہے تو شاید مجھے اس کو سیل کر دینا چاہیے تو یہ اسی طرح پنجاب فوڈ آثورٹی اسی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ جب یہ قانون لائے ہے تو اس قانون کو implement بھی کرائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کھلے مسالوں کی فروغ پنجاب میں اس کے بات کرنا ممکن نہیں آخری سوال سر آخری سوال پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ نے بھی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ ایک اور چیز ہے جو کھلی بک رہی ہے اس کے اوپر مجھے تجسس ہے جی کھلی چیز اس کے علاوہ جی دودھ رہ گئی ہے اور دودھ جو ہے وہ تو شیمپو سے بھی بن جاتا ہے اور ہم نے اپنے پروگرام میں دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم شیمپو سے دودھ بنا سکتے ہیں ادراک ہے فوڈ آثورٹی کو اس بات کا کہ دودھ کی ادر ایڈلٹریشن موجود ہے اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ دودھ کو اگین وہی فارمولا ہے کہ جب تک آپ دودھ کو پیکج نہیں کریں گے تب تک آپ دودھ کی ایڈلٹریشن پہ کابو پانے کا میکنزم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے آج دودھ کون چورا ہے کون اس کو پکڑ رہا ہے کون گاڑی میں ڈال رہا ہے کون ٹرانسپورٹ کر کے پیسہ لگا کے شہر میں لارا ہے کون اس کو دکان پر رکھ کے بیچ رہا ہے کوئی ذیمہ داری نہیں ہے اگر میری ذیمہ داری نہیں ہے میں نے تو دودھ نکال کے بھیج دیا اب وہ کس ٹیج پہ اس میں ادلٹریشن ہوئی ہے پکڑا جائے گا تو زائے ہو جائے گا میں نام لکھوانا چاہتا ہوں جس جگہ پر اس کو دودھ کو نکالا جا رہا ہے اس جگہ پر اس کو پاسٹرائز کرا جائے گا اس کے اوپر ڈیٹ آف پروڈکشن لکھی جائے گی اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ بڑا کام ہے کب تک ہم دیکھنے کو مل جائے گا اس کے حوالے سے پنجاب فوٹ آفورٹی کا جو پیسٹرائزیشن لاؤ ہے وہ اس میں پانچ سال کا بزنس اڈجسمنٹ ٹائم ہے جو دیا جا چکا ہے ساڑھے تین سال اس میں رہتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ جو موجود و حکومت ہے وہ اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں خواہ وہ ٹرانسپورٹر ہے خواہ وہ بزنس مین ہے خواہ وہ فارمر ہے خواہ وہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارے کے سارے اس کو کرنے کے لئے انٹرسٹڈ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساڑھے تین سال سے کم مدد کے اندر جو ہے بہت شکریہ کیپٹنن صاحب بہت شکریہ امران ملک صاحب آج کے پروگرام ٹاپ شوری میں آپ کی تشریف آوری کے لئے ناظرین آپ نے گاؤنٹ زیرو سے آر اے ڈی جی آفیس تک تمام کہانی جانی ہے اب ہم دیکھیں گے سبح کا سورج دلو ہوگا وہ کیا تبدیلی لے کر آئے گا اور لاہوش کے شہریوں اور پنجاب کے شہریوں کو کھلے مسالہ جات کی شکل میں جو زہر کھانے کو ملتا تھا اب کیا وہ بند ہوگا یا نہیں ہوگا کس طرح کے ریٹ قائم کرے گی پنجاب فوٹ آتھورٹی اپنی یہ کل ہی معلوم پتہ چلے گا آج کی جوپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار